رمضان المبارک میں مسلمان مساجد میں افطاری کا سمان بھیج دیتے ہیں کیا جس کو روزہ نہیں ہے وہ شخص بھی افطاری والے سمان سے کھانے سے کھا سکتا ہے یہ سوال ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی مبارک شریعت میں کیونکہ وہ افطاری کا سمان بھیجا جاتا ہے روزہ داروں کے لئے تو جب غیر روزہ دار کھائے گا تو اس کے حق میں یہ حرام کے درجے میں ہوگا کیونکہ بھیجا اس مقصد کے لئے گیا تھا کہ اس کو روزہ دار کھائیں روزہ دار افطاری کریں اور ایسا مال جیسا کہ ہم نے یہاں فرض کیا ہوا ہے شریعت کی روشنی میں فوقہائے اسلام نے اس کو وقف کے مال کے مثل کا درجہ دیا ہے یعنی اس کو وقف کا مال سمجھا روزہ داروں کے لئے وقف ہوتا ہے اور وقف کا مال کھانا سیم ایسے یہ ہے جیسے یتیم کا مال کھانا اور یتیم کے مال کھانے میں جو وعیدات ہیں اللہ کی پناہ ہے خصوصاً قرآن مقدس میں ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمہ دس میں فرماتا ہے اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَ وَسَيَصُلَوْنَ سَعِيرًا بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اللہ کریم قرآن میں فرمارا ہے اِنَّمَا يَأْكُلُونَ وہ بھرتے ہیں فِي بُطُونِهِمْ اپنے پیٹوں میں نَعْرَ جہنم کی آگ وَسَيَصُلَوْنَ سَعِيرًا اور آن قریب اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا اب آپ اندازہ لگائیں جب روزے داروں کے لیے افطاری کے لیے مسجد میں کھانا آئے تو اس کو روزے دار ہی استعمال کریں غیر روزے دار اس کو استعمال نہ کریں ہاں اب بھیجنے والوں کے لیے گزارش ہے کیونکہ یہ غیر روزے دار یہ تو نہیں چھوڑتے تو بھیجنے والوں سے گزارش ہے اپنے بھائیوں کو گناہ سے بچانے کی غرص ہے آپ اس نیت سے بھیج دیا کریں چاہے روزے دار کھائیں چاہے غیر روزے دار کھائیں آپ اس نیت سے بھیجا کریں آپ کی اس نیت سے پتہ نہیں کتنے مسلمان حرام کھانے سے بچائیں گے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے موسیقا موسیقا